یار یہ بی سی سی آئی نے آج کے سستہ نشہ کر لیا تھا کیونکہ انڈیا ورسیس بانگلہ دیش تی ٹوئنٹی سیریز چل رہی تھی اور یہ آخری ونڈے میچ کیوں کروا دیا کیا سستہ نشہ میں نے کیا بھئی کیا یہ تی ٹوئنٹی میچ تھا انڈیا بامقابلہ بانگلہ دیش تیسرا تی ٹوئنٹی میچ 297 رنز بینگ سکورڈ بائی انڈین کرکٹ ٹیم سنجو سیمسنگ نے بنائے ہیں 111 رنز اور وہیں دوسری طرف سوریا کمار یادب نے بنائے ہیں 75 رنز ریمارکیبل ریمارکیبل گیم آف کرکٹ وہ یہاں ویٹنس جس ویٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ ہاردک پانڈیا نے نیچے سے آ کر 18 گیندوں پر 47 رنوں کی انڈنگز کھیلی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ خواب ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اور پہلی مرتبہ کسی ٹیسٹ پلائنگ نیشن نے آئی سیزی کے فل میمبر نے اتنا بڑا سکور کھڑا کیا ہے 297 رنز انڈیا بامقابلہ بنگلہ دیش تیسرا ٹی 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 میچ اور اگر آپ لوگوں کو بھی میری طرح یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ ونڈے میچ تھا تو میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ یہ ونڈے میچ نہیں بلکہ یہ ٹی 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 میچ تھا what a phenomenal phenomenal game of cricket by Indian cricket team viewers روزانہ ہم لوگ جب انڈیا کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں yeah that is enough اس سے زیادہ اوپر کوئی ٹیم نہیں جا سکتی اور ہر روز ہمیں بھارتی ٹیم غلط ثابت کرتی ہے اور بلندیوں کی کوئی نئی بلندی پر جاتی بھی دکھائی دیتی ہے اچائیوں پر جاتی بھی دکھائی دیتی ہے اور وہی دوسرے اگر آپ پاکستانی cricket fans کے طور پر سوچیں تو ہماری ٹیم ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ lowest point پاکستان cricket کا نہیں ہو سکتا اور ہر دن پاکستانی ٹیم اپنا ایک نیا record بنا دیتی ہے lowest point پر جانے کے لیے but what a phenomenal day for Indian cricket آج ایسا لگ رہا تھا کہ ہیدراباد کے cricket stadium پر world record پہلی مرتبہ 300 runs in a T20 international run بن جائیں گے 300 run بھائی ابھی بھی 300 ہی بنے ہیں 297 runs my god how can it be possible how can it be possible اور viewers یاد رہے کہ کل رات کو جو میرے اسی چینل پر last ویڈیو لگی دیا اس ویڈیو کا آپ جا کر دیکھیں اس ویڈیو کا میں نے بات کی تھی this match is very important for sanju samsung and day you see it how well he performed how unbelievable he performed 111 of just 47 deliveries اور دوسری طرف بھارتی رنگ کے کپتان سوریا کمار یادف scored 75 runs مطلب یاد یہ کیا hitting تھی یہ کیا unbelievable قسم کی hitting تھی یہ کیا power hitting کی exhibition تھی چھکے چوکوں کی exhibition تھی unbelievable literally unbelievable کچھ ایسا ہو گیا آج انڈیا بامقابلہ بنگلہ دیش میں جس کے اوپر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے you can't believe ایک ابھی دو دن کل ہی کی بات ہے جب کرکٹ فینس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ٹیم پاکستانی ٹیم پانچ سو چھپن رنز پہلی انک میں بنا کر ٹیسٹ میچ کیسے ہار سکتی ہے تو آج بھی کرکٹ فینس کو یقین نہیں آ رہا کہ بھارت ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹو نائنٹی سیون رنز کیسے بنا سکتا ہے is that real کیا یہ real ہے کیا یہ کئی پلے سٹیشن پہ تو نہیں کرکٹ میچ کیلا جا رہا یہ کرکٹ گراؤن کے بجے پلے سٹیشن پہ تو کرکٹ میچ نہیں کیلا جا رہا because unbelievable یار unbelievable ٹو ہنڈرن نائنٹی سیون رنز بیسیکلی تین سو رن ہی بنے ہیں نا تین سو رن ایک ٹی ٹوینٹی میچ میں مطلب گون آڈا ڈیز کہ جب آپ ونڈے کرکٹ میں تین سو بنا لے دیتے تو آپ نے کوئی شہمشا سمجھتے رہے یہاں آج بھارتی ٹیم نے ایک نیا بینچ مارک سیٹ کر دیا فو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ اور وہ دن دور نہیں ہے مارک مائی ورڈ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہی بھارتی کرکٹ ٹیم تین سو رنز بنانے والی کیونکہ کل میں نے بات کی تھی کہ آج کا میز سنجیو سیمسنگ کا لاسٹ موقع بھی ہو سکتا ہے what ارپلائی سنجیو سیمسنگ what ارپلائی ہائیلی ٹیلنٹی کرکٹر ہائیلی سپر کرکٹر لیکن آج اس ٹیلنٹی کرکٹر نے دنیا کو انٹرنیشنل سٹیج پر بھی یہ بتا دی ہے ایپل کی سٹیج پر بڑی دفع کر دکھ 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 انٹرنیشنل سٹیج پر بھی یہ بتا دیا ہے اگر انڈیا کے پاس رنگ سنگ جیسا ٹیلنٹ ہے اگر انڈیا کے پاس سوریا کمار یادف جیسا ٹیلنٹ ہے یشیسوی جیسوال بھارت کے پاس ہے ہاردک پانڈیا بھارت کے پاس بھارت کے پاس سنجو سیمسنگ جیسا بھی ایک ٹیلنٹ کرکٹر ہے جو دنیا کرکٹ کرکے رکھ سکتا ہے 47 پول پر 111 with 12 4 and also 8 6 کیا بیٹنگ کیا سنجو نے اس کے ویڈیو بھی اگر چینل کو سبسکر نہیں کیا تو سبسکر ویڈیو کو لائک کرے گا اللہ حافظ